اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب اچھے سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ دیفنیٹلی شاپنگ ویڈیو ہے میں اپنے بیٹے کے لیے جو بیٹ آرڈر کیا تھا اس کے لیے کچھ سٹف بائی کرنا تھا تو میں نے کہا چلیں اس کے ساتھ ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو اپنا ایک بیٹ روم سیٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہمیں چاہیئے تھیں وہ تی جے ہوج میں کتنے پرائس میں آوالیبل تھی کیا ک لیکشن تھی تو میں نے کہا چلیں اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ جو لوگ یہاں سے سٹف بائی کرتے ہیں یا جو خریدنا چاہتے ہیں یا جن کو یہ جاننا ہے کہ پرائس کی کیا رینچ چل رہی ہے وہاں پہ کیا وہاں بلیک فرائیڈے سیل چل رہی ہے کیونکہ کرسمس آ رہا ہے تو بہت ساری جو ہیں انہوں نے سیلز لگا رکھی ہیں کافی آفرزیں رکھی ہیں جو کہ بہت ہی ریزنیبل پرائس میں ہیں تو جب ان کا کرسمس آ رہا ہوتا ہے یا ان کا جو بھی ف بینٹس ہیں یا سپر سٹورز ہیں وہاں پہ بہت ساری سیلز لگی ہوئی ہیں ڈریسز کے اوپر لگی ہوئی ہیں ہوم ڈیکور کس فیزوں پہ لگی ہیں اور جو ان کے کرسمس کی اس عوام چیزیں ایولیبل ہیں وہ بہت ریزنیبل پرائس میں مل رہی ہیں تو یہ لوگ اپنی عوام کو یا اپنی پبلک کو بہت ساری فیسلٹیز دیتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں ریزنیبل پرائس میں ایزیلی مل جاتی ہیں تو جو یہ بھی ایک بہت بڑا سپر سپر سٹور ہے جو کہ ٹاؤن میں ہر جگہ ہر سٹی کاؤنٹی کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہاں پہ جو اس کا یہ والا سلہ پورشن تھا جہاں پہ ہوم ڈیکور کی چیزیں تھیں یہاں پہ آپ کے بیڈ روم کی سیلیکشن تھی وہ کافی جو ہوج کلیکشن تھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیڈ شیر کلیکشن تھی وہ بہت زیادہ تھی بہت زیادہ بہت زیادہ انہوں نے ڈیمانڈنگ کلیکشن رکھی ہوئی تھی اور اس طرح کی ویڈائیٹی تھی کہ آپ کو پرنٹس میں چاہی پلین چاہیے ایمبرائیٹی میں چاہیے یا جو سم ٹائم ایسے ہوتی ہے ہول کی کلیکشن ہوتی وہ بھی ان کے پاس بہت اچھی ویڈائیٹی میں تھی پرائیس نہ تو بہت زیادہ ہائی تھے نہ بہت زیادہ کم تھے اگر کمپیر کریں دوسرے برانٹ سے تو سم ٹائم جس طرح کی کالیٹی آپ خریدنا چاہ رہے ہیں جیسے ایمبرائیٹی والی چاہ رہے ہیں یا کچھ اس میں ڈیزائننگ چاہ رہے ہیں یا کچھ یونیک بیٹریز چاہ رہے ہیں تو پ ایمبرائیٹی کا مجھے جو سب سے زیادہ آئیڈیاز جو انہوں نے دے رکھے تھے اپنے شاپنگ مال میں وہ یہ تھا کہ انہوں نے جس طرح کی کلیکشن آپ چاہ رہے تھے کہ پلین ہیں تو انہوں نے پورا ایک سیٹ اپ بنا رکھا تھا کہ کس طرح کی پردے ہونے چاہیے کس طرح کی کشن کور ہونے چاہیے کس طرح کی بیٹریز ہونے چاہیے تو وہ بھی ایک آئیڈیاز آپ کو دے رہے تھے انہوں نے جو اپنے چھوٹے چھوٹے پورشنز بنا رکھ بیٹریز کی اور کرٹنز کی اور کشن کور کی بہت زیادہ کلیکشن تھی وہاں پر مطلب آپ حیران تھے اور جو سب سے زیادہ سرا پرائز کرنے والی بات تھی کہ وہ ریزنیبل پرائز تھے دس بارہ پونڈ کی جو ہے بہت اچھی پرنٹیڈ بیٹریز مل رہی تھی وہاں پر کشن کور کی جو سب سے لائیس پرائز تھے وہ تھے فائیف پاؤنڈ یا سکس پاؤنڈ اس سے پھر آپ جتنی جتنی کالیٹی ہائی پہ جا رہے تھے پرائز اتنے زیادہ ہائی ہوتے جا رہے تھے لیکن بات یہ تھی کہ جو چیز آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو مل رہی تھی جس طرح کہ آپ ڈرائنگ رومز کے لیے بیٹریز کے لیے کشن چاہ رہے ہیں بیٹریز چاہ رہے ہیں کارٹنز چاہ رہے ہیں وہ وہاں ایویلیبل تھی یونک ڈیزائن تھے کیونکہ میں نے کافی سارے مالز میں بھی سرچ کیا تھا اپنے بیٹے کے لیے تو یہاں پہ بہت سارے ڈیزائننگ جو تھی بہت ڈیفرنٹ تھی جو اگر آپ ان کا کمپیر کریں دوسرے برینڈز کے ساتھ یا دوسرے مالز کے ساتھ یا جہاں بھی یہ تمام چیزیں ایویلیبل ہوتی ہیں سپر سٹورز میں اس سے زیادہ ان کے ڈیفرنٹ ورائیٹی تھی ڈیزائننگ ڈیفرنٹ تھی کپڑے کی کالیٹی بہت اچھی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ریزنیبل پرائیس میں تھا اور بھی جیسے ان کے بلیک فرائیڈے سیل چل رہی ہے تو اس میں تو انہوں نے بہت حد تک بہت حد تک ہاف پرائیس تک ڈسکاؤنٹ دے رکھا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیوز میں کے جو پلین یعنی سادھی جو بیٹری تھی اس کی بھی کالیکشن ان کے پاس بہت زیادہ تھی ریزنیبل پرائیس میں کلرز بہت سارے تھے اور جو ڈوے کور ہوتے ہیں پروٹیکٹر ہوتے ہیں اس میں بھی ان کے پاس بہت ساری ورائیٹی تھی آگے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے جو کشن کی کالیکشن تھی وہ بھی بہت آمیزنگ تھی ڈیفرنٹ کلرز تھے ڈیسنٹ تھے اور اتنے سوفٹ تھے مطلب جس جس طرح سے پرائیس ہائی ہو رہے تھے اسی حساب سے کالیٹی بھی ہائی ہوتی جا رہی تھی یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنا سستہ سامان ہوتا ہے سم ٹائم بائی لگ آپ کو سستی چیزیں مل جاتی ہیں کالیٹی وائز بہت اچھی ملتی ہیں لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں بہت سستی ہوتی ہیں کالیٹی بھی گوڈ نہیں ہوتی جتنا گوڈ ڈالتے ہیں اتنا میٹھا ہوتا جاتا ہے تو کش سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ جتنی ایکسپنسیو چی رہتے ہیں اسی حساب سے اس کی کالیٹی ہوتی ہے تو کشن میں زیادہ تا جو میں نے پرائیس دیکھے وہ یہی تھے کہ جتنے آپ کے پرائیس ہائی ہو رہے تھے اسی حد تک اس کی ڈیزائننگ چینج ہو رہی تھی کپڑے کی جو کالیٹی ہے وہ چینج ہو رہی تھی سائز چینج ہو رہا تھا اس مال کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے گھر کو یا لیونگ ایریا کو چینج کر رہے ہیں یا اس میں چینجنگ چاہ رہے ہیں اور آپ کو بہت ساری چیزیں بائی کرنی ہے کیونکہ سم ٹیم آن لائن بائی کرتے ہیں تو چیزیں کالیٹی وائس اچھی نہیں نکلتی یا جس طرح کا یہاں رہنی ویدہ رہتا ہے ہر وقت آگے سنو ہاری ہے اور پھر ونٹرز ہیں تو ایزیلی نہیں ہو پاتا کہ آپ ایک ہی ایک چند چیزوں کے لیے جگہ جگہ پہ جائیں تو اس مال کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بہت ساری کلیکشن ہر طرح کی جو جو چیزیں آپ کی ریکائیمنٹ ہوتی ہیں آپ کے لیونگ ایریا کے لیے ایون کے کارپٹس وغیرہ اور ای اچھی کلیکشن تھی ایسا نہیں تھا کہ دو چار ڈیزائن دکھا کے کلیکشن ہتم ہوگا ان کے پاس ہیوچ کلیکشن تھی ہر چیز کی کرٹنز کی کلیکشن بھی یہاں بہت اچھی تھی ڈیفرنٹ کلرز تھے اگر آپ ان کے سٹاف سے بات کرتے ہیں تو اس ڈیزائن میں وہ کلرز بھی آپ کو نکال کے دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ جو ان کی گائیڈ لائن تھی کہ آپ کس طرح کے کلرز لے رہے ہیں کس طرح کے کشن لے رہے ہیں کس طرح کی بیشن لے رہے ہیں کس ط انہوں نے بہت سارے ایسے ایسے گارنرز بنا رکھتے ہیں جہاں انہوں نے پورا جو ہے ڈیمو دے رکھا تھا کہ وہاں سے آپ آئیڈیا سپک کر سکتے ہیں ایون کے یہاں پر رو ہوم ڈیکور کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کلوتھنگ ہو گئی ہے کپڑے ونٹرز کے سامرز کے اور کچین آئیٹمز وہاں پر سب کچھ تو مطلب ایک ہی مال کے اندر ساری چیزیں ایوالیبل تھیں اور یہ کوئی چھوٹا نہیں تھا اس کا جو آپ دیکھ سک سکتے ہیں کہ ابھی میں نے چند جگہوں صرف کرٹنز والی اور کشن کی ہوم ڈیکور کی کمپلیٹ ویڈیو بھی نہیں ہے اس کے باوجود یہ اچھے خاصے لانگ ویڈیو ہے جس میں کمپلیٹ جو اس کا آئل تھا وہ کور نہیں ہوا کرٹنز کے کلرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لائٹ ڈارک جس طرح کے لوگوں کو پسند ہوتے ہیں امرائیڈیو والے بھی تھے نیٹ کے تھے اور جس طرح کے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے لیونگ ایڈیا کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اس طرح کہ ساری جو یہاں پر چیزیں ایویلیبل تھیں کشن کا جو تھا آئل وہ بھی کافی بڑا تھا بہت ساری ورائٹی تھی ہے ڈیفرنٹ کلرز میں تھے ویلوٹ میں تھے کورٹن میں تھے سم ٹائم کچھ ایسے ریشمی کلوت کے کشن بنے ہوئے تھے جو کہ آپ جو آپ کی چوائس پر ڈیبینڈ کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ریزنیبل پرائس میں سے فائیو تو سکس سے شروع ہو رہے تھے وہ آئی دنگ فیفٹین تو ٹوئنٹی پہ جا کے لاسٹ ان کا چل رہا تھا جو لاسٹ پرائس چل رہا تھا بٹ کولیٹی بہت اچھی تھی فائیو تو سکس پاؤنڈ کی کولیٹی بھی کوئی ایسی بیٹ کولیٹی نہیں تھی اگر آپ چاہیں تو رکھیں کیجول یوز کے لیے اپنے بیٹروم کے لیے یا لیویں گے لیے کے لیے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں بٹ بات یہ تھی کہ یہاں پر ڈیفرنٹ ورائیٹی تھی کلرز بہت ڈیفرنٹ تھے ڈیزائنگ بہت ڈیفرنٹ تھی موسیقی 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 موسیقی